موسیقی نمسکار گجرات میں اتر بھارتیوں پر ہوئے حملے کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے سابر کانٹھا میں بچی سے ریٹ کی آروپی کا بیہار کنیکشن نے معاملے کو اور بھڑتانے کا کام کیا ہے لوگ پلائن کر رہے ہیں جس میں یوپی اور بیہار کے لوگ شامل ہیں اس معاملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے سی ایم یوگی آدھر تینات کا ماننا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں اور گجرات کی ہنسا امن ویرودیوں کی سازن موسیقی گجرات میں اتر بھارتیوں پر ہوئے حملے کا معاملہ دول پکڑتا جا رہا ہے سابر کانٹھا میں بچی سے ریپ اور اس معاملے میں بیہار کے نیواشی کی گرفتاری کے بعد بھڑکی ہنسا گم بھیڑ ہو گئی ہے آلو یہ ہے کہ پریشان اتر بھارتی یہاں سے لوٹنے لگے ہیں وارانسی سٹیشن پر ایسے کچھ لوگوں نے آب بیٹی سنائی موسیقی اتر بھارتیوں پر حملے کو لے کر یوپی میں سیاسی بیان باجیت شروع ہو گئی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی کارسائلی سے یہ ایک دن کہیں بھاجپا سرکار یہ نہ آدیس کر دے کہ دیس کے سبھی ناغرک چائنہ چلے جائیں کانگریس کے دوارا جو پرائیوجت جو چل رہے ہیں لوگوں کو پرطاڑت جو کیا جا رہا ہے یہ بہت اشوبنی ہے اور بہت غلط ہے جن لوگوں کے پاس آج کے دن پر کوئی ایسیو نہیں بچا ہوا ہے وہ اس پرکار کی گھٹناوں کو چھوٹے چھوٹے معاملوں کو طول دے کر کے ناوستق ماہول خراب کرنے کا پریاس کر رہے ہیں گیر گجراتیوں پر حملے کو لے کر گجرات سرکار گمبھیڑ ہے اور ہنسا فائلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے کسی کو گھڑھرانے کی بھی جرورت نہیں ہے اور ایسے کوئی بھی کانون آتوے لے گا تو اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی گجرات کے وفندے علاقوں سے پولس نے اب تک قریب سارہت تین سو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ٹیم نیوز سٹیٹ اور اس ماملے پر گری راجی منتری کیرن رجیجو کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں وہ راجی سرکار دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس کو افیشل ریپورٹ نہیں ہے تو میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن کوئی ریومرز پھیلا کر کے اور گلت سندیس بھیج کر کے ماہور کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اب باری ہے ہمارے آج کے سوال کی جس میں درشک اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں ٹوٹر کے مادیم سے ہم آپ کی پرتکریہ کو یہاں پر دکھائیں گے گجرات ماملے میں کیا سیاست ہو رہی ہے ٹوٹر سے آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس کاریٹرم کے آخر میں آپ کی رائے بھی ہم دکھائیں گے ہیشٹیک سب سے بڑا بدہ نیوز سٹیٹ ہندی پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں چلیے اس پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ خاص پینل موجود ہیں سب سے پہلے شروعات کریں گے منوش گیرولا صاحب آپ کے ساتھ ایک پیٹرن کی تہت خوتا ہے جب تو کئی سارے سوال اٹھتے ہیں پہلے ہم نے مہاراش میں دیکھا اتر بھارتیوں پر کس طریقے سے حملے کیے گئے گجرات میں ہم نے دیکھا ایک گھٹنا ہے یون سوچن کی گھٹنا ہوتی ہے دشکرم کی گھٹنا ہوتی ہے کوئی ایک یا دو شخص اس میں آروپی ہو سکتے ہیں دوشی ہو سکتے ہیں لیکن اتر بھارتیوں کو ٹارگٹ کرنا اور اتنے بڑے پیمانے پر پلائن ہو جانا کیا صاف طور پر گجرات سرکار کا ایک فیلئر بانتے ہیں یہ دیکھئے ایسا ہے کہ جو یہ گھٹنا اتنی بڑی بن گئی ہے گجرات سرکار کا فیلئر ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کی جیسے مہاراشت میں بھی ایسی گھٹنا ہوں یہ ہوئی تو آج کل اس کے پیچھے ایک جو بہت بڑا کارن کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا میں واتس ایپ کے تھروں افوہ آتی ہے اور وہ جنگل میں آگ کی طرح فیلتی ہے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیس چیف ہے ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جو سوشل میڈیا میں محسس فیل رہے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی جو مول بھوت جو سمسیا ہے بیسک سمسیا ہے وہ کیا ہے میرے خیال سے ایک جس جو ہم گجرات موڈل کی بات کرتے ہیں گجرات موڈل کے سکسس کے پیچھے اگر سکسے بڑا کارن ہے تو یوپی اور بیہار کا جو مائی گرنٹ لیبر ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا کونٹریبیوشن ہے ہے اس میں لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ جو لوکل آدمی تھا اس نے تو اپنی جمین انڈسٹری کے لیے دے دی اس کو کمپنسیشن ملا تھوڑے ٹائم کے بعد وہ کمپنسیشن وہ ہو گیا ختم ہو گیا اور جو نیکس جنریشن ہے نیکس جنریشن کے سامنے روجگار ایک سمسیا کی طرح بن گیا اس میں بھی جو یہ ہوا جو بھی یہ مار پیٹ ہوئی یا ان کو بھگانے کی جو کوشش کی گئی اس میں پولٹیکل کارنٹ تو ہیں ہی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو بے روجگار یوک ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ مائی گرنٹ ورکرز ہیں یو پی اور بیہار کے انہوں نے اس کا روجگار چھینا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں جس کو ملا کر کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہوا ہے آپ دیکھئے یہ ایسا سمیہ ہے کہ دیوالی آنے والی ہے پوڑا آنے والی ہے یہ وہ ٹائم ہے جبکہ گجرات کی فیکٹریز اوور ٹائم کرتی ہیں دن میں بھی چلتی ہیں رات کو بھی چلتی ہیں یہ وہ ٹائم ہے جبکہ گجرات کی جبکہ یو پی بیہار کا جو ورکر ہے مہنت کے ساتھ کام کرتا ہے کوئی انڈسٹریلیسٹ نہیں چاہتا کوئی سرکار نہیں چاہتی کہ اس ٹائم پہ فیکٹریاں بند ہو اور ایسے میں اگر لیبر جاتا ہے تو یہ وہاں کی ایکنومی کے لیے وہاں کی ویوستہ کے لیے بلکھل وہاں کی ایک ویوستہ پر اس سے کافی اثر ہوگا پورا پٹیل سب سے قریبی سے اس ماملے پر نظر بنائے ہوئے میں آپ سے سمجھ نہ چاہوں گا دو سوالوں کے جواب چاہوں گا پہلا تو کیا پچھلے دو تین دن میں اس طرح کی گھٹنا رک گئی ہے اور دوسرا یہاں پر نام آ رہا ہے الپیش تھاکور اور ان کے سنگٹھن کا کیا اس پلائین میں دیکھیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی لیکن آنکڑوں پر نظر ڈالے تو اب تک 42 حملے ہو چکے ہیں اس ماملے میں ساڑھے تین سو زیادہ لوگوں کو گجرات پولیس نے لیا ہے اس پر گجرات پولیس کی تاریف کرنی یہ ہوگی کہ انہوں نے ترنت ہی اس ماملے کو سائبر سیل کے حوالے کر دیا تو جو جو بھی لوگ افہ پھلا رہے تھے ان کو ترنت حراست میں لیا آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ الپیس تھاکور جیسے ہی یہ گھٹنا سامنے آئی اس کے دوسرے ہی دن تھاکور سینہ اور الپیس تھاکور اس کے ادیق سے بہت بڑی ریلی کی تھی رادن پور میں رادن پور سے تھوڑی دور یہ گاؤ آیا ہوا ہے جہاں پر فیکٹری ہے اور وہاں پر اس بچی کے ساتھ دش کرم ہوا تو تب تک حالات ٹھیک تھے لیکن جیسے ہی ریلی کو سماپ کر الپیس تھاکور اپنے اہمداباد کے گھر آتے ہے اور اس کے ترنت بعد ایسی چھوٹی مٹی واردات شروع ہو جاتی ہے راج سرکار کا فیلیور اس لیے کہوں گا کہ پہلے دو دن یعنی پہلے 48 گھنٹے انہوں نے اس ماملے کی گمبیر تا کو نہیں سمجھا سائد یہی ایک وجہ ہے کہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اہمداباد وڑودرا راج کوٹ سابر کانٹھا محسانہ جیسے بڑے بڑے جو اندسٹریل اس علاقے ہے وہ چھوڑ کر جا رہے تو کہیں نہ ناغوار کہہ سکتے ہیں سرکار کے لئے لیکن فیلحال سرکار ایکشن میں پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک بھی ایسی واردات نہیں ہوئی ہے کہ اتربارتیوں پر حملے ہوئے ہو سرکار نے خاص طور پر سابر کانٹھا اور اس کے آس پاس کے سبھی علاقوں پر سرپ تینات کر دی ہے انٹلیزن بیرو نظر بنائے رکھے ہوئے اور خاص ان کی سائبر سیل ہے یعنی گجرات پولیس کا سائبر سیل ہے وہ اس پر نظر بنائے رکھے تاکہ کوئی افہا نہ فیلے پہلے 48 گھنٹے جو سب سی زیادہ اہم تھے اس میں پولیس اتنی زیادہ ستر نظر نہیں آئی اور یہی کارن ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ بسوں میں ٹرینوں میں بھر بھر کر واپس لوٹے ہیں اور ان پر حملے ہوئے دیکھیں گودھرہ کے باد اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھی گھٹنا آج گجرات میں ہوئی ہے اس کے لیے کانگریس جمعہ دار ہے ہنسا کانگریس نے فیل آئی ہے پلائین کانگریس کے وجہ سے ہو رہا ہے اور لوکل انٹیلیجنس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جب ایک ریلی ہو رہی ہے اس طرح سمارسن کیا جارہ ہے ریلی کے ختم ہونے کے بعد ترن سے ہنسا ہو راج سرکار کا یا اپھر راہو گانگی کا سوال یہ ہے 450 سے زیادہ گرپتاریاں کی گئی ہیں 42 سے زیادہ یہ فائیہ درج کیے گئے ہیں اور میں بسواز کے ساتھ کہتا ہوں کہ سلاکھوں کے پیچھے راج کا ایک بدھائک ہے جس کا اتنام لے رہے ہیں جواب ساتھی ہیں پوچھو اپر پتل تھے پوچھو اپر پتل تھے پوچھو اسے جگنیس پتل کو بھی جنہیں بیچک کیا گیا ہے جنہیں ٹوٹ لیا گیا ہے جنہیں بیچک کیا گیا ہے ان کے بارے اپنی خیلطہ رہے ان کے لئے بھاجی کر رہے بھاجی یہ بحث جو ہے اس طریقے سے تو آگے نہیں بڑھ پائے گی ونو لگ ہوتی ساتھ دیکھئے الپیش تھاکور ایک وڈھایاک ہے کانگریس پارٹی میں وہ اب شامل ہو چکے ہیں گزرات میں ہوئے چناز سے پہلے اس طریقے کی ایک ریلی ہوتی ہے اور اس کے ترنت بعد وہاں پر ہنسا شروع ہو جاتی ہے اتر بھارتیوں پر حملے کر دیے جاتے ہیں جیڈیو کے پروکتہ نے تو یہاں تک کائے راہول گاندی سے پتر لکھ کر کہ آپ ایکشن لی دیئے آپ نے بیہار میں ان کو صحب پرباری بنا رکھا ہے الپیش تھاکور صاحب کو اور گزرات میں اس طریقے سے اتر بھ بھارتی کی سرکار کیا کر رہا ہے الپیش تھاکور تو باہر کیوں ہے ان کو رفتار کیوں نہیں کیا گیا ارپین سنگھ صاحب میں تو ہوں گا کہ اپنے مکمتری سے کہیں کہ اگر الپیش تھاکور اس طریقے پاس تو الپیش تھاکور افتار کیا جائے ٹھیک اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جات آدھان کے دوران بھارتیا کے سانسر رام سنگھ شہنی کے پیان آئے جی اگر ہجاروں لوگ وہاں سے پلائن کر رہے ہیں اور اتنے گمبیر حملے ہو رہے ہیں گزرات میں کبھی نہیں ہوا میں تو گزرات لگاتار جاتا رہا ہوں گزرات جنا شاندیپون پردیش رہا ہے اور اتر بھارتی لوگوں نے کتنا گزرات کے وکاس میں یوگدان کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے تھے ابھی گزرات کا جو آردھ کی وکاس کا موڈل ہے اس کے نیو اتر بھارتی لوگ ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ لیبر کے اس میں کام میں نہیں آتے تھے وہاں کھیتی کرتے تھے آپ جب وہاں میں روزواری پھیلی ہے تو یہ بھی ایک سوال اٹھ گیا ہے سرکار کس کی ہے سرکار کس کی ہے کسے لینا ہوگا اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا ایکسن تو آپ کو لینا پڑے گا وہ سازش کر کے چلا جائے گا آپ کچھ نہیں کریں گے دوسروں پر آروپ لگانا آسان ہے سرکار آپ کی ہے آپ نے کیا 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 آپ نے الفیش ساکھوں کو گرفتار کر لیا ہے کیا آپ کے پاس الفیش کی خلاف ثبوت ہیں کیا آپ نے ان کو گرفتار کیا آئی فیسنگ صاحب میرے فیشنگ صاحب جواب اس طریقے سے تو نہیں مل پائے اگر آپ کے پاس سبوت ہیں جو آپ ساکور جی کو آرش کریا میں مانگ کر رہا ہوں آرش کریا لیکن کوئی سبوت نہیں ہے ساکور جی کا اس گھردہ سے کوئی لے رجانہ نہیں ہے انگریج کا اس میں کوئی انبالبیٹ نہیں ہے بھاتے جنتا پارٹی کی خود کی بھی بھاجنکاری رابنیت کا حصہ ہے جو جلیل کیا ہے ہمارے اتر بھات کے لوگوں کو بھاتے جنتا پارٹی نے اس کے لئے ماں بھی مانگا چاہیے دیش کے پدھان منتری کو ایپی سنگز اب گرفتاری ہوگی کیا ایسے تو جواب نہیں مل پائے گا لیکن کپیش شریباستف صاحب سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ شریباستف صاحب ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اتر بھارتی راجیوں میں بیروزگاری بہت زیادہ بہت بڑی سنگشہ میں لوگ گجرات میں کام کرتے ہیں اگر انہیں اپنے راجیوں میں کام مل جائے تو وہ جائیں گے ہی نہیں کام کرنے کے لئے کہ آپ اسے ایک بڑی وجہ مانتے ہیں شریباستف صاحب نہیں آپ اپنی بات رکھئے برجین جی جرہاں مجھے بھی کہہ لینے دیجئے اور بھاجپا کے پروکتہ مہدے کو بھی جرہاں کہیے شانت ہو جائیں ہم لوگ سب یہ سماس سے آتے ہیں ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں گھر کی لڑائی نہیں ہے دیش کی لڑائی ہے یہ کہیے دھنیواد میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے جو آپ کارن کہہ رہے ہیں اور کارن اور نیوارن کے پیچھے جائیے گا تو وہ کارن تو آج سے نہیں ہے جو موجودہ استطیح ہے اس کے بارے میں دیکھئے تمام کارن ہوتے ہیں پلائن کے اور تمام کارن ہوتے ہیں گجرات کے بھی میں صرف اتنا ہے آپ کو ایک چیز دو لائن کی شیئر میں کہہ رہتا ہوں کہ ان کی باتوں کا عجب سا یہ فسانہ ہے اور آگ بھی لگانا ہے اور ماتم بھی منانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ دھرم کی راجنیت اب ان کی سفل نہیں ہو رہی ہے اور جنتہ اب ان پر کوئی دھرم کے راجنیت پر آنے والی نہیں ہے تینوں نے چھتروادیتا کی راجنیت اپنا لی ہے اور میں کارن آپ کو دوں گا پورا ساکش کے ساتھ دوں گا ایک مہینے پہلے گجرات کے مکہ منتری ویجائے روپانیزی نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا عدنیم لے کے آنے والے ہیں جس سے گجرات کی انڈسٹری میں 80% لوگ کےول گجرات کے ہوں گے ارے سر بات سن تو لی دیئے ارے سر ایکشن لینا ساتھ آپ نے ایکشن لیا نہیں ارے سر کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے چلیے سرچا کو امجھاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سنباتے ہیں گجرات سے پلائن کر رہے ہیں کچھ اور ایسے لوگوں کا درد جنہیں گجرات چھوڑنا پڑ رہا ہے ہمدباد سے ہمارے سمواداتا نے ایسے مجبور لوگوں سے بات کی ہمدباد میں مستیل پلانٹ میں کام کرتے ہیں ہمدباد چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہے کہ گاؤں میں جو ریپ کانڈ ہوا ہے اس سے محول خراب ہو گیا ہے گاؤں کے لوگ بول رہا ہے تم یہاں تے بھاگ جاؤ UPVR والے جو بھی ہیں یہاں تے بھاگ جاؤ نہیں تم لوگوں کو ماریں گے اب ادھر UPVR والے کو بھگا رہا ہے سب بہار والے کو بھگا رہا ہے مار پیٹ رہا ہے ہم کو اپنے جان بچا کے بھاگنا پڑ رہا ہے اگر آپ کو دھمکی ایسا کچھ ملا ہے ایسے دھمکی ہمارے جو روم ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب روم خالی کر دو ایسا آکھے روم مالک کر دے ہیں کہ مطلب روم خالی کر دو تو ہم روم خالی کر دے رہے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے پورا پڑھل کے پاس میں جانا چاہوں گا پورا کیا الپیش ٹھاکور کا اس پر کوئی عادے کاریک بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اور کیا پولس کے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس ہنسا کو بھڑکانے میں یا کسی بھی طریقے سے الپیش ٹھاکور کا اس میں کوئی رول ہے کوئی ثبوت ہے کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے پولس دیکھیں صرف بیان بازی ہو رہی ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ لیکن الپیش ٹھاکور کی اور سے سیدھا سیدھا بیان ابھی تک نہیں آیا ہے حالانکہ پچھلے دو دن تک وہ کہتے رہے آج کے دن جب پوری طرح سے راستے لیول پر یہ پتا چلا کہ الپیش ٹھاکور اس کے پیچھے ہے بیان بازی شروع ہوئی راج نیتی شروع ہوئی بار بار ہم نے باتچیت کرنے کی کوشش کی انہیں فون کیا لیکن وہ کیمرے کے سامنے نظر نہیں آئے اور پولیس سے بھی باتچیت کی گروہ منتری پردیف سی جاڑے جا خود آج دوپیر کو پریس کانفرنس کر رہے تھے بلکل پولیس کے پاس ایسے کوئی نیجی ثبوت نہیں ہے جس میں سیدھے طور پر الپیش ٹھاکور اس ماملے میں انویل ہو لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تک جتنے بھی آروپی پکڑے گئے ہیں جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹھاکور سماج کے لوگ ہیں اور دوسری بات آج اڈالج پولیس تھانے نے ایک تعلقہ پنچائت کے سدشے کو پکڑا ہے سمبوجی تھاکور ان کا بھی نام اس میں سامنے آ رہا ہے وہ کانگریس کے تعلقہ پنچائت کے سدشے شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس پورے ماملے میں الپیش تھاکور کو راجنیتی میں گسیٹا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ تھاکور سماج کے لوگ اس ماملے میں گرفتار ہوئے ہیں ٹھیک ہے گیرولو صاحب کسی ایک سماج کے لوگوں کا اس میں گرفتار ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سنگٹھن کو جو چلا رہا ہے اس کا چیف ایس کے ذمہ دار ہے اور اگر ذمہ دار ہے بھی تو بھی سرکار اپنی ذمہ داری سے بچ کر نہیں بھاگ سکتی خاص کرتا جب آپ گجرات موڈل کی بار بار تعریف کرتے ہو دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تھاکور سماج جس کی بات کر رہے ہیں یہ وہاں OBC میں آتے ہیں اور جو بیروجگاری کی سمسیہ ہے لوکل لیول پہ بیروجگاری کی سمسیہ اس کومنیٹی کے جو یوک ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے سامنے سب سے زیادہ ہے تو یہی کارن ہے کہ جو تھاکور سماج کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کے اتر بھارتیوں کے پرتی جو بھی یہ گھٹنا گھٹری ہے اس میں شامل ہوتے ہیں وہ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ جو الپیش تھاکور ہیں وہ کچھ نہ بولیں لیکن تو بھی ان کے ایکشن ایسے ہیں جو کہ ان یوکوں کو پروساہیت کرتے ہیں اس کام کے لیے لیکن آج کی ریٹ میں گجرات کی سرکار جیسے بھی ونود جی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہاں کی جمعہ واری گجرات کی سرکار کی ہے شاشن ویوستہ کی انہیں ایکٹ کرنا چاہیے تھا شروع میں ہی اور ساری کی ساری جو بھی جو بھی مطلب انٹیلیجنس گیدرنگ وغیرہ سب جمعہ واری اسی کی ہے اور اگر آج کی ریٹ میں گجرات کی سرکار کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پھر اس میں ایکشن کریں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک political issue ہو جاتا ہے لوکل سماج کو لوکل لوگوں کو نراج چھیک ہے ونود اگنی حدری صاحب کیا راجنیتی کر کے ایک دوسرے پارٹی کا نام لے کر کے ایک سنگٹھن کا نام لے کر کے ایک کسو چیف کا نام لے کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے یا پھر آپ کچھ میں کہیں کوئی پیٹرن نظر آتا ہے پہلے ہم نے مہاراشت میں ممبئی میں اس طرح کی گھٹنائے دیکھی اب ہم گجرات میں دیکھ رہے ہیں ایک ڈسٹرک سے شروع ہوتی چھے ڈسٹرک میں سمجھے پھیل جاتی ہے دیکھیں کیا ہے کہ بلکل یہ جاتی ہے راجنیتی اور چھے ترواد کی راجنیتی کا جو بھیا دوہن ہے راجنیتی پارٹیاں اس کو کرنے کوشش کر رہی ہیں ممبئی میں جب ہوتا تھا پہلے شیوسینہ کرتی تھی بعد میں منسے کرنے لگی اور آپ دیکھئے کہ شیوسینہ کے ساتھ بھارتی اندہ پارٹیا اگر بندن بھی بنا رہا اور اتر بھارتی پر حملے بھی ہوتے رہے بعد میں منسے کے ساتھ بھی باتشی شروع ہوئی تو راجنیتی اپنے جگہ ہوتی ہے کانگریس کی سمسیہ یہ ہے کہ وہ کانگریس کی سمسیہ جانادھار جو اس کا بوٹ بینک ہے الپیس کی وجہ جڑا ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیتی ہے بھاجبہ کی سمسیہ یہ ہے کہ اگر الپیس تھاکور گرفتار کر لے گی تو الپیس گیرو ہو جائیں کہ تھاکور سماج کے اور جو تھاکور جو OBC کا بڑا بوٹ بینک ہے وہ کانگریس ساتھ چلا جائے گا تو کل ملا کر کے اس ہاری بوٹ بینک کی راجیتی کر رہی ہیں مول مدہ جو ہے جو پروازیوں اور مول گجگارتیوں بیچ میں جو جھگڑے کا کاراڑ ہے یہ ریپ کی جو گھٹنا آئی ہے تو صرف ایک چنگاری ہے اصلی سوال ہے وہاں کام کا بیروجگاری کا جس طرح گجرات نے پچھلے 10-15 سالوں میں بہت تیری سے بیروجگاری پڑھی ہے آپ کو یاد ہوگا بیدانسہ بات چناؤں اسے پہلے مجھے صرف اتنا بتائیے ستہ میں آپ ہیں مکہ منتری آپ کا ہے کانون بیوستہ آپ کا مددہ ہے کیا آپ کے پاس الپیش کی خلاف کوئی ثبوت ہے اور کیا پولس ایکشن لینے جاری ہے الپیش آکور کے کلاف یا صرف آرو پرتیع روح آپ کریں گے دیکھیں الپیش آکور انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں کانگریس پورے ان کے پیچھے کھڑی ہے چناؤ گھوسیت ہوئے ہیں تب یہ کانگریس کی ساجش کے تحت اس طرح کی کاروائی شروع کی گئی ہے آپ ساجش کے آگے بے بس ہیں کیا آپ بے بس ہیں کیا ساجش کے آگے یہی کاران تھا چاہے جگنیس میواری ہو یا ہاتھ دک پٹے یا الپیش آکور ان کے پیچھے اس طرح تک ریلی کر رہا تھا ایجنڈر گراؤنڈ ہو گیا آپ اس کو ڈونڈ نہیں پا رہے اور یہی کار دوسری طرح آپ دیکھیں گوزرہ کے بعد لگاتار ڈیسٹر کرنے کی گوزرات کی سانتی بیوستہ بریجین جی سے میں چھوٹا سا ایک جواب چاہوں گا سمیہ میں نے پس بہت کم ہے بریجین جی سرکار کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے کیا آپ الپیش کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں بریجین جی جو بھی اندر گاؤنڈ ہے ان کے خلاف کاروائی وہ بھی اندر گاؤنڈ نہیں ہے الپیش تھاکور جی نے باقاعدہ بیان دیا ہے نو بھارت کسی کو بھی حافت پڑھ کے دیکھئے الپیش تھاکور کا اس گھتنا سے کوئی نردہ نہیں ہے یہ گجار سرکار کا پھلے ہو رہا ہے اور سری نریند موڈی عمد ساہ کی جو بیبھاجنکاری پولٹک تھی اس کا جیتا جاتا نمونہ ہے یہ جو ہوا رہا ہے ٹھیک ہے ذمہ دار کیوں بھی ہو فیلحال راجے سرکار کی ذمہ داری ہے جو یہ عوشباس کا واتحورن بنا ہے اس کے بیچ میں لوگوں کی بیچ میں عوشباس زگایا جائے اور بھارت میں کسی بھی جگہ پر آپ کام کرنا چاہیں کہیں بھی آپ رہنا چاہیں اس کے لئے آپ سوطنت رہو ہوں اور آپ بینا کسی ڈر کے رہ پائیں یہ بھی سرکار کو دیکھنا ہوگا ہمارے ساتھ سبھی خاص میمان اس چرچہ میں شامل ہوئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ ہمارے درشکوں سے بھی ہم نے رائے مانگی تھی سب سے بڑا مدہ میں اور ان کی پرچکریہ ہمارے سامنے ہیں کہ کیا گجرات ماملے میں سیاست ہو رہی ہے اور ٹوٹر کے مادیم سے ہمارے درشکوں نے ہم تک رائے پہنچائی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں اس میں سیاست ہو رہی ہے 75 فیصدی لوگ مان رہے ہیں کہ اس ماملے میں سیاست ہو رہی ہے جبکہ نہ کہنے والے ہیں 25 فیصدی